مووی کی شروعات میں ہم گولیور نامی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بورٹ سے برمودہ ٹرائنگل کی طرف چھار ہوتے لیکن بیچ سفر اچانک سے ایک بہت بڑا طوفان آ جاتا ہے اور اس کی بورٹ طوفان میں فنز آتی ہے وہ بورٹ کو کنٹرول کرنے کی بہت کش کرتا ہے لیکن وہ ناکام رہتا ہے اور چھوڑ لگنے کی وجہ سے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے سینے پر کچھ بونے سیپائی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا کمانڈر بھی ہوتا ہے اور انہوں نے گولیور کو چھوٹی چھوٹی رسیوں سے باندھ رکھا تھا یعنی کہ اب گولیور بونے لوگوں کی دنیا میں آ چکا تھا اتنی چھوٹی کات کے لوگوں کو دیکھ کر گولیور بہت زیادہ ڈاٹ جاتا ہے اور اپنا پورا زور لگاتے ہوئے ان رسیوں کو توڑ دیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے یہ دے کر ان کا کمانڈر چکرنا ہو جاتا ہے اور وہ فیٹ سے گولیور پر رسیاں ڈالتے ہیں اور اسے میل کر کھینٹے ہیں جسے گولیور دھرام سے زمین پر گر جاتا ہے اور بھی ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ گولیور کو ایک بہت بڑی مشین پر باندھ کر اپنے شہر لے آتے ہیں اور اس شہر کا نام لیلی پورٹ ہوتا ہے لیلی پورٹ کے لوگ اتنے بڑے آدمی کو دے کر حیران ہو جاتے ہیں سپائی بڑی شان سے اس کو کھینٹ ہوئے باشا کے میل میں لے آتے ہیں اور جب باشا خود اتنے بڑے آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے بھی چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ حکم دیتا ہے کہ اس راکشس کو قید کا دیا جائے نہیں تو یہ ہمارے شہر کو تباہ کر دے گا گولیور بیچاروں کو سمجھانے کی بہت کش کرتا ہے کہ وہ غلطی سے جہاں پر ہے لیکن باشا اس کی ایک بھی نہیں سنتا اس کے بعد گولیور کو شہر کی سینٹرل جیل میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں گولیور کی ملاقات حریشو نامی قیدی سے ہوتی ہے جسے مارانی سے محبت کرنے کی وجہ سے قید کیا گیا تھا حریشو گولیور کو بتاتا ہے کہ وہ مارانی سے بہت محبت کرتا تھا لیکن لیلیور کا جو کمانڈر ہے وہ مارانی کا مانگیتا ہے اس لئے اس کمانڈر نے مجھے قید کروا دیا اور تب ہی وہاں پر وہ کمانڈر آ بھی جاتا ہے جو گولیور کے کھانے کے لئے کوئی لکڑیں بھی لیایا تھا جنہیں دے کر گولیور کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں کوئی جانور نہیں اور اس کے بعد وہ گولیور سے کھیتوں نحل چلاتے ہیں جسے گولیور کو زور لگانے کے ساتھ درد بھی سینہ پڑتا ہے دوسری طرف ہم دشمن ملک کے کچھ کمانڈرز کو دیکھتی ہیں جو لیلی پوٹ شہر میں انٹر ہو جاتے ہیں اور محل کو آگ لگا دیتے ہیں اور وہ مارانی کو کنیپ کرنے والے ہوتے ہیں لیکن گولیور کو اس بات کا پتہ چال جاتا ہے اور ان جاسوس سپاہیوں کو پکڑ لیتا ہے جس سے مارانی کی جان باج جاتی ہے لیکن جس کمرے میں باشا ہو تو اس کمرے کو آگ لگ جاتی ہے یہ دیکھر گولیور اپنی پینڈ اتار فینکت اور اپنے سوسو سے اس آگ کو بجا دیتا ہے جس سے باشا بال بال باج جاتا ہے گولیور کتنی بڑی بہادری پر باشا اسے آزاد کرنے کو کم دے دیتا ہے اور اسے اپنے مل میں کھانے کی دعوت بھی دیتا ہے جس پر گولیور کہتے ہیں کہ میں آپ کی دعوت ابھی ایکسپٹ کروں گا اگر آپ میرے دونست حریشوں کو بھی آزاد کر دیں گے باشا گولیور کی شرط مان جاتا ہے اور وہ حریشوں کو بھی آزاد کرنے کو کم دے دیتا ہے جس سے کمانڈر کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اب حریشوں کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ بھی گولیور کا شکریہ ادا کرتا ہے اب رات کو گولیور باشا کی دعوت پر جاتا ہے جہاں وہ خوب پیٹ بھار کر کھانا کھاتی ہیں اس کے بعد وہ گولیور کے لئے کالیشان محل بناتے جس میں کائی سارے لوگ اٹھا ٹائم گولیور کی سیوہ کرنے کے لئے موجود رہتے تھے ہارپ ٹائم کے ساتھ ساتھ گولیور اور حریشوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بن جاتے ہیں جہاں گولیور اور حریشوں کو نیت نئے طریقے بتاتے تاکہ وہ مارانی کو پرپوس کر سکے اور حریشوں ان طریقوں کو فولو کرتے ہوئے ساتھ میں مارانی کو امپریس کر لیتا ہے دوسری طرف ہم کمانڈر کو دیکھتے ہیں جس نے گولیور کی بورڈ ڈھون لی تھی کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر گولیور کو لیلیپورڈ سے نکالنا چاہتا تھا اور جب گولیور بورڈ کو چیک کرنے جاتا ہے تو اسے وہاں پر اپنا سیل فون بھی ملتا ہے جس میں اس کی گالفرنڈ کے بہت سارے میسیجز آئے ہوئے تھے اور وہ گولیور سے سخت ناراض بھی تھی اب گولیور ان کو اپنی بورڈ ٹھیک کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن اگلی صبحوں کو لیلیپورڈ پر دشمن دیش کی آرمی حملہ کر دیتی ہے اور ایشو بھاگ تو گولیور کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دشمن دیش کی آرمی نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا اور تمہیں باشا آنے بلائے ہیں اب گولیور کسی ہیرو کی طرح باشا سے اجازت لیتا ہے اور سمندر میں کو جاتا ہے جہاں دشمن آرمی کے بہت سارے شفز موجود تھے گولیور ان کے پاس جاتا ہے اور انہیں سمجھانے کی بہت کشی کرتا ہے کہ وہ حملہ نہ کریں لیکن وہ الٹا ہی گولیور پر توپوں سے اندھا دوند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں لیکن توپ کے گولے گولیور کے پیٹ سے ٹکرات ہوئے واپس آتے ہیں اب گولیور ان سبھی شپز کو کھین تو اب باشا کے سامنے آتا ہے جس سے باشا بہت خوش ہوتا ہے اور اس بادری پر گولیور کو آرمی جنرل بنانے کے حکم دے دیتا ہے لیکن یہ بات آرمی کمانڈر کو بہت زیادہ بروی لگتی ہے کیونکہ اب وہ آرمی کمانڈر نہیں رہا تھا پورے لیلیور میں گولیور کے چرچہ ہونے لگتے ہیں گلی محلوں میں اس کے پوسٹرز اور بینہ لگائے جاتے ہیں دوسری طرف ہم آرمی کمانڈر کو دیکھتے ہیں جو بغاوات پر اتر آتا ہے اور دشمن دیش کی اراجہ سے مل جاتا ہے وہ اپنے ساتھ میکزین بھی لیا تھا جو اسے گولیور کی بوٹ سے ملا تھا جس میں ٹوئے ربورٹ بنانے کا پورا سٹرکچر تھا جس سے وہ ایک جائنٹ ربورٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس ربورٹ سے جنرل لیلیپوٹ پر حملہ کر دیتا ہے گولیور اس ربورٹ کو روکنے کی بہت کشکر تھا لیکن اس ربورٹ کے سامنے ناکام ہو جاتا ہے اور کمانڈر لیلیپوٹ پر قبضہ کر لیتا ہے قبضہ کرنے کے بعد وہ گولیور کو باندھ کر ایک دوسرے آئیلنڈ پر چھوڑ آتے ہیں اب گولیور اس آئیلنڈ پر ادھر ادھر بھٹکنے لگ جاتا ہے لیکن دبھی اس کے اوپر کوئی بڑا سا گلاس رکھتا اور جب گولیور کیاں کھلتی ہے تو ایک گھر میں ہوتا ہے اور اس نے لڑکیوں والے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے دبھی اس کے سامنے ایک جائنٹ بچی آتی ہے جو گولیور کو اپنا کھلونا سمجھ کر اس کے ساتھ کھلنے لگ جاتی ہے لیکن اسی رات گولیور کے پاس وہ ریشو آتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ایک لڑکی تمہیں ڈھونٹے ہوئے لیلی پوٹ آ پہنچی ہے اور اسے کمارڈر نے قید کر دیا یہ سنکہ گولیور سماجات ہے کہ اس کی گالفرنڈ ہی ہوگی اب گولیور وہاں موجود پائلٹ کے کنگال سے پیراشور لیتا ہے اور وہاں سے کود کا لیلی پوٹ کی طرف نکال جاتا ہے جہاں وہ لیلی پوٹ پہنچتے ہیں جب وہ لیلی پوٹ پہنچتے ہیں تو لوگ ان کا خوشی سے ویلکم کرتے ہیں لیکن کمارڈر گولیور کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے روبورٹ میں تیار بیٹھا ہوا تھا جسے ایک بار فیٹ سے ان دونوں کے بیچ ایک خطاناک لڑائی ہوتی ہے اور روبورٹ میں الیکٹرک پاور ہونے کی وجہ سے وہ گولیور پہ بھاری پڑتا نظر آتا ہے یہ دیکھر ہوریشو روبورٹ کے کنٹرول سسٹم میں گھوزاتا ہے اور اس کا سارا الیکٹرکل سسٹم توڑ دیتا ہے جسے روبورٹ کا الیکٹرونک سسٹم کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر گولیور اس روبورٹ پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے پوری طرح سے ڈسمیٹل کر دیتا ہے جس سے گولیور یہ جنگ جی جاتا ہے اور لیلی پوٹ ایک بار پھر سے ازاد ہو جاتا ہے جس سے باشا بھی بہت خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں باشا اپنی بیٹی کے شادی حریشیوں سے کروا دیتا ہے اور گولیور کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہے جس کے بعد گولیور اس کی گالفرن وہاں سے نیو یارک کی طرف نکل جاتے ہیں اور جی پر ہمارے اس مووی کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو بارے یہ ویڈیو کا ساتھ ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائبر ویڈیو کو لائک شر کرنا مات بولیے